روزے سے انسان کی جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی صحت پر، پوری زندگی پر پڑے گہرے اور مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں And what is the definition of health؟ صحت کی تعریف کیا ہے؟ Health is the state of complete physical, mental and social well-being Let's listen some linchpin benefits of fasting آئیے روزے پر جدید طبی تحقیق سن لیتے ہیں اب دیکھئے یہ کہت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں یا ایسا بھی نہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہو کہ کھائیں گے پییں گے تو سید کو نقصان ہو سکتا ہے It's a willful abstinence روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ it's refraining from eating and drinking at your own will for a definite period of time آپ نے اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑ دیا ایک خاص مدد کے لیے Now let's hear some linchpin benefits of fasting آئیے جدید طبی تحقیقی روشنی میں ہم روزہ رکھنے کے کچھ فوائد سن لیتے ہیں First phase سب سے پہلے جو آخری کھانا آپ نے کھایا ہوگا یقیناً سہری کا ہوگا انسانی جسم اس سے طاقت توانائی انرجی حاصل کرے گا اور اس کے بعد second phase آئے گا یعنی چھے سے سات گھنٹے کے بعد انسان کے جسم میں liver اور پٹھوں میں جو گلوکوزٹور ہے جسم ان سے انرجی حاصل کرے گا اور third phase میں یعنی تیسرے مرلے پر جو accumulated fats ہیں یعنی ذائق چربی ہے وہ گھلنا شروع ہوتی ہے اور انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے اور اس کا ایک فائدہ detoxification ہے یعنی خون سے اور جسم سے گندے اور فاضل مادوں کا اخراج ہے جب کھانا نہیں کھایا تو انسان کے خون میں better level of endorphins بڑھ جاتے ہیں یہ وہ ہارمون ہیں جو انسان کی اچھی ذہنی اور نفسیاتی صحت کے زامن ہوتے ہیں ریمٹائیڈ arthritis یعنی جوڑوں کی سوجن اور pancreatitis یعنی لبلبلے کی سوجن میں روزے کے دوران بہت فائدہ ہوتا ہے بہرحال یاد رکھئے ہر بیماری کی صورت میں مستنع ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اچھے انداز سے اور احتیاطوں کے ساتھ اگر روزہ رکھا جائے یہ بہترین طریقہ ہے مٹاپا کم کرنے کے لیے ذائق چربی نہ صرف ختم ہوتی ہے بلکہ انرجی میں یعنی طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے اب جو کھانا پیٹ میں نہیں تو جسم کو بہت سے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے جن میں power of humanity یعنی قوت مدافعت ہے روزے کے دوران small intestine اور large intestine یعنی آنتوں کی قوت مدافعت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے لیکن یہ فوائد صرف اس صورت میں ملیں گے جب اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ کام لیا جائے اگر کھانے کی تہیں چڑھاتے گئے افتاری میں کھانا پھر رات کا کھانا پھر سہری سے پہلے کھانا اگر یہ لیرز چلتی چلی گئیں تو پھر desirable weight loss نہیں بلکہ undesirable weight gain ہو جائے گا